پہلا ٹیکس جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پہلی قسم کے ٹیکس کی بجلی کی قیمت جو ہوتی ہے جو قیمت مقرر کی جاتی ہے ہر مینے میں دس بار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ایک دو رپے وہ کم بھی ہوتی ہے اس پر جو جرنل سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے چلو یہ مان لیا جی جو جرنل سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے وہ جو عوام ٹیکس چور ہے جو عدار نہیں کرتی ان سے بھی ایسے لیا جاتا ہے ٹیکس حالانکہ وہ اس حالت میں عوام ہے کہ وہ ٹیکس دے ہی نہیں س سکتی وہ اپنے روز مرہ کی اسیہ خود و نوش ہی پورے نہیں کر سکتی دوسری قسم کا ٹیکس جو ہے وہ ہے فیول پرائز ارجسٹمنٹ پر جرنل سیلز ٹیکس مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اشفاق انساری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل جسٹولا آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بجلی کے بیلوں میں ایک بہت بڑا دھوکہ اور آئے اس میں تیرہ قسم کے تقریبا ہمیں ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ میٹر ریڈر حضرات جو ہے وہ تیس دن کی بجائے پنتالیس دن کی جو ہے وہ ریڈنگ نوٹ کر کے لے جاتے ہیں اور ایکسٹرابل آپ کو ڈال دیتے ہیں اور ایک یونٹ کی قیمت جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جاتی ہے وہ کون کون سے ٹیکسز ہیں اور اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ اور گروس میٹرنگ کا جو ڈیفرنس ہے جو آج کل حکومت باتیں کر رہی ہے جی ہم گروس میٹر لگائیں گے جو کہ عوام دوست ہیں حالانکہ نیٹ میٹرنگ اور گروس میٹرنگ میں بہت بڑا تضاد ہے یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ہم سمجھائیں گے تو ویڈیو کی ڈٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تیس دن کی بجائے پنتالیس دن کی میٹرنگ جو ہے یہ میٹر ریٹر حضرات جو ہے وہ سب سے بڑا جو عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے عوام کو نہیں پتا ہوتا صبح صویرے یا کسی بھی ٹائم آ کر وہ ریڈنگ لے لیتے ہیں اور جو ریڈنگ لیتے ہیں اس کا اگر وہ دس دن مطلب ہر ماہ کی دس تاریخ تک ریڈنگ ہو جانی چاہیے مگر اگر وہ آپ کے ریڈنگ جو ہے وہ لے رہے ہیں پچیس کو بیس کو تو وہ آپ کے جو بیس دن یا دس مندرہ دن ایکسٹرا ہیں اس کی ریڈنگ بھی اسی کے اندر آ رہی ہے جس سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی یونٹ ہیں اگر وہ سو سے کروس کرتے ہیں تو اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے دو سو سے کرتے ہیں تو وہ الگ ریٹ ہوتا ہے اور یہ تو الگ بات ہے کہ اگر یونٹ جو ہیں وہ کنزپشن زیادہ ہو رہی ہے تو زیادہ بھی لائے گا مگر یہاں پر ہر سو یونٹ کے بعد جو ہے وہ ریٹ بدر رہا ہے تین سو یونٹ سے اوپر بل کا جانا ایسے ہے جیسے آپ نے انڈیا کا بورڈر کراس کر لیا اتنے زیادہ جو ہے اس کی قیمت ہو جاتی ہے اب ٹیکس ووٹ بجلی کا یوز تو ایک سائیڈ پہنا اور ٹیکس کے اتنے زیادہ جو ہیں وہ نام رکھ کے لگائے جا رہی ہیں اور ڈیفرنٹ نام ہے آپ کو نام سن کے بھی ہسی آئے گی کہ یہ بجلی کے بلو میں لگانے جائنے والے ٹیکس جو ہیں یہ کیسے ٹیکس ہیں کہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا اور اس کو بدل بدل کے دیا جا رہا ہے پہلا ٹیکس جو ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پہلی قسم کے ٹیکس کی بجلی کی قیمت جو ہوتی ہے جو قیمت مقرر کی جاتی ہے ہر مہینے میں دس بار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ایک دو روپے وہ کم بھی ہوتی ہے اس پر جو جنرل سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے چلو یہ مان لیا جی جو جنرل سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے وہ جو عوام ٹیکس چور ہے جو ادار نہیں کرتی ان سے بھی ایسے لیا جاتا ہے ٹیکس حالانکہ وہ اس حالت میں عوام ہے کہ وہ ٹیکس دے ہی نہیں سکتی وہ اپنی روز مرہ کی اسیہ خود تو نوش ہی پورے نہیں کر سکتی دوسری قسم کا ٹیکس جو ہے وہ ہے فیول پرائز اڈجسٹمنٹ پر جنرل سیلز ٹیکس فیول پرائز اڈجسمنٹ پر جنرل سیلز ٹیکس مطلب جو فیول یوز ہو رہا ہے بجلی بنانے میں اس پر بھی جنرل سیلز ٹیکس عوام نے ادا کرنا ہے تیسرا ٹیکس جو ہے وہ فیول پرائز اڈجسٹمنٹ پر الیکٹرسٹی ڈیوٹی جس تو ای وی کے نام سے لکھا جاتا ہے یہ بھی فیول کی اڈجسٹمنٹ ہی ہم پر ڈالی جا رہی ہے کہ اتنا پیٹرول یوز ہو رہا ہے فلاں فلاں جو ہے پورجیکٹ چل رہے ہیں اس پر پیٹرول یوز ہو رہا ہے الیکٹرسٹی جنرلیٹ ہو رہی ہے اور آپ نے ای وی چارجز جو ہے وہ دینے ہیں اس کے بعد چوتھا ٹیکس جو ہے وہ فیول پرائز اڈجسٹمنٹ پر ویریشن نامی ٹیکس ہے مطلب جو اس کے اندر ویریشنز آتی ہیں کم زیادہ جو ہے وہ اکثر علاقوں میں جو ہے بجلی چوری اگر ہو رہی ہے یا اس پر کم کنزپشن ہے یا کسی جگہ پر زیادہ کنزپشن ہے تو اس پر جو ویریشنز آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری عوام پر ڈالی جائے گی جو بھی لے دیتے ہیں اس کے بعد چوتھا ٹیکس فلور پیول پرائز اڈجسمنٹ یہ تو ہو گیا پانچ جوہاں ٹیکس بھی آئے بجلی کے استعمال شدہ یونٹس کی قیمت پر الیکٹسٹی جوٹی کی مد میں وصول کیا جاتا ہے اس کے لئے چھٹا ٹیکس جو ہے وہ ٹیلی ویزن کی فیز کا ٹیکس ہے اس جدید دور میں ٹیلی ویزن تو کوئی دیکھتا نہیں ہے اور عوام کو وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ریڈیو کا ٹیکس بھی ہوتا ہے وہ بھی عوام کو دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ جو قوارٹرلی اڈجسمنٹ چارجز قوارٹرلی اسے قوارٹرز منا دی ہیں جی فرسٹ قوارٹر ہاف ٹین سیکنڈ مطلب ایک ماہ کے تین اسے کرتے ہیں اور ہر اسے کا الگ جو ہے وہ ٹیکس پہ بھی ٹیکس آگے آئے گا مطلب کتنا ٹیکس پڑا ہے اور اس پہ آگے وہ اس قیمت پہ کتنا ٹیکس پڑے گا اس کے بعد جو ہے قوارٹرلی اڈجسمنٹ چارجز ابھی میں نے بتایا کہ قوارٹرلی اڈجسمنٹ چارجز پہ جو بھی معاملات ہیں ٹیکس پہ ٹیکس کیسے پڑتا ہے اس کے بعد ہے فنانشن کاؤس چارجز نامی ٹیکس فنانشن کاؤس نامی جو ٹیکس ہے اس طرح کے تیرہ قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ عوام پر بوجھ ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب عوام نے گرین میٹر جو ہے وہ لگوانے شروع کیے ان کو پتا چلا جی گرین میٹر اگر لگوائیں گے ہم تو اس سے فائدہ ہوگا عوام کا بھلا ہوگا عوام نے جیسے کیسے جو ہے وہ اپنی کمیٹیاں ڈال کر ادار پیسے لے کر گاڑیاں بیچ کر جو اپنے گرین میٹر لگوائے سولر پینرز لگوائے مگر اب حکومت وہ بھی ختم کرنے جا رہی ہے کس طرح ختم کرے گی وہ ایک نئے سے نئے طرقہ کار سوچتی ہے حکومت وہاں بیٹھ کے کہ عوام سے پیسے لینے کیسے ہیں کیونکہ کاروبار تو ہے نہیں حکومت کا حکومت کے انویسٹمنٹ تو ہو نہیں رہی تو عوام سے کس طرح پیسے لینے ہیں وہ دو تین جو ہیں وہ ہمارے پروجیکٹس ہیں اس طرح ہمارا لیسکو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسی سے لیے جا رہے ہیں مطلب جتنے بھی پاور پروجیکٹ ہیں اس میں نیٹ میٹرنگ کو ختم کیا جا رہا ہے اور گروس میٹرنگ شروع کی جا رہی ہے نیٹ میٹرنگ میں ہوتا یہ تھا کہ آپ جو عکومت کو اپنی زائد بجلی جو تھی وہ دیتے تھے اور اس سے کم قیمت میں لیتے تھے اس پہ بھی عوام گزارا کر رہی تھی کہ چلو مل تو رہی ہے نا پیچھے ایک سوشا چھوڑا انہوں نے کہ ہم جتنے بھی سولر پینل لگائے ہوئے ہیں جنہوں نے ان پر ہم ٹیکس لگائیں گے مگر بعد میں یہ کہا جی افواہ ہے جو بھی ہے عوام نے بہت بڑا ریائشن دیا تب افواہ کا نام لے دیا گیا اب جو ہے وہ گروس میٹرنگ شروع کی جا رہی ہے کہ عوام جتنا بھی جو پاور جنریٹ کرے گی وہ ٹوٹل جو ہے وہ اکومت کو دے گی اور اکومت سے پھر جو ہے وہ ریورس لے گی اور جو زیادہ اماؤنٹ میں ہوگا کیونکہ زیادہ اماؤنٹ میں بجلی جو ہے وہ ہم نے اکومت سے لینی لینی ہے یہ تو انہوں نے تیہ کر لیا ہے نا نیٹ میٹرنگ کا مطلب ہے آپ کی جتنی بجلی بنے گی وہ ساری اکومت کے پاس جائے گی وہ میٹر الگ ہوگا جو دوسرا میٹر ہوگا اس سے آپ میٹر جس طرح آپ دوسرے چل رہے ہیں اسی طرح آپ ان سے بجلی لیں گے اور استعمال کریں گے یہ ہے نیٹ میٹرنگ اور گروس میٹرنگ میں فرق ابھی یہ سمری تیار کی گئی ہے جیسے ہی یہ منظور ہوگی تو یہ عوام پر بوجھ ڈال دیا جائے گا یہ ہے گروس میٹرنگ اور نیٹ میٹرنگ کا فرق اور باقی جو بجلی کے ٹیکسز ہیں جو کہ بہت زیادہ لگایا جا رہے تھے اس کا میں ان تفصیل آپ کو بتائی دی ہے اس والے سے مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ